تو یہ میرا کیری آن بلوک ہے تو ابھی سنڈے کو ہم وہاں سے آتے آتے پھر ہم یہاں پہنچ گئے ہاروان کے باہر بلکل سرناٹا ہے دکانے بیچارے انتظار کر رہے ہیں اپنے گراہکوں کے تو باقی چاہی پییں گے نا جانو اس کے پاس تو باقی دیکھیں پورا بند ہے لنچ ٹائم بھی ہے لنچ ہم کریں گے سوچا لیکن اس باوہ کے دکانے ہم چاہی اور پکوری ضرور کھائیں گے یہ بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں اور باقی دیکھیں ابھی آگے کا نظاری بھی دکھاتے آپ لوگوں کو لیکن سے باوہ کے پاس ہم یہ پکوری لیے یہ بہت ہی ٹیسٹی پکوری بناتے ہیں باوہ اور چاہی بھی دے دو دے دو پیچھے بچوں کو دے دو اور بابا کو ہم نے اوملیٹ بھی بنانے کو بولے ہیں آج سنڈے ایسے بنائیں گے اور پیچھے بچے بھی کھا رہے ہیں مزے ہیں فرین جان نے اپنا بڑا مک لائے ہیں آپ فرین جان پیازی کھا ہے پیازی دھرے ہیں میں لیپ پہ اور یہ پیازی ابھی گرم گرم ہے بہت مزے دار ہم نے وہاں پہ چاہی شاہی پھیے اور پکوری بہت مزے دار تھا اب تھوڑا ہر ون کے اس پل کے اس پہر تک جائیں گے تھوڑا سیر کریں گے ہم زور ہے ابھی وہ تو ہر وقت ہوتا ہے لیکن جب ہم گئے تھے نا تب ہم پاس لائے تھے نہیں وہ سب کے لیے تھوڑی ہے آج سنڈے بند ہے بیٹا اور آج سنڈے ہیں بیسے تو بن دی ہے اور یہاں سے دیکھیں یہ سب بھی یہاں پہ بینگرز بنے ہیں اور دیکھیں یہ کسی نے گاڑی لگا دیا یہاں فاس فوٹ کا دیکھو مرد ہے کھوڑا کیا بند کچھ ہوگا پانی تو پڑا ہے نام ہی ہے ابھی ونٹر میں پانی تو رہی ہے نہیں ہے بہت کم نہیں ہے اور باقی ایسے درائی درائی ہے اور یہاں سے انہوں نے پلے گراؤنڈ بنا دیا ہے یہاں پہ گاڑی رہا ہے ہاں یہاں پہ ہاں ہاں دیکھیں ہم یہاں پہ بہت ایک ایمپورٹنٹ کام کے لئے آئے تھے جو کہ ہر وقت بہت پریشوس ہوتا ہے ایسے مہنگے مہنگے مطلب جگہوں پہ جاتے ہیں وہ پریشوس ٹھینگ کرنے کے لئے وہاں دور کسی جگہ کوئلا بنا رہے ہیں نہیں روکیں گے نہیں روکیں گے نا چھے ہی نہیں چلتے ہیں سندے مارکٹ جلدی پہنچ جائیں گے پھر مجھے رائے کو ساک کو بنا مارکٹ جاری خلال میں خلال میں خلال میں خلال میں خلال میں خلال میں ونٹر میں بہت کچھ ہوتا ہے تم لوگ کو کیسی نہیں رہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے اس پاس یہ گانی کھنا ہوتا ہے تو ابھی تو دیکھیں یہ جو جگہ ہے ہار ون یہ مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو بہت پسند ہے یہ جگہ سمر میں تو ہے تو خوبصورت لیکن مجھے اتنا نہیں پسند ہے مجھے نشاد باغ موگل گارڈنز میں نشاد گارڈن پسند ہے وہ کیونکہ اوپر تھوڑا اوپری میں ہے یہ سب تھوڑا اندر دھسے ہوئے جیسے ہیں تو بہرحال ہم یہاں سے اب جا رہے ہیں واپس کیونکہ یہاں سے ہم ڈائریکٹ سنڈے مارکٹ میں ملیں گے باقی تو وہی ہے بلوارڈ بلوارڈ ونٹر میں اور سب چنار کے درد ننگے ہو گئے ہیں اب جب یہ کھلیں گے اوگیں گے پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے پھر خود بھی گمیں گے اور یہاں دیکھیں ہاروان کے باہر کی ریسٹورنٹ سب ایسی بیچارے خالی خالی ہیں اور سب انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے کھائے پیئے لیکن ہم تو کھانا ان سے تو کبھی کھائیں گے نہیں لیکن ابھی جس چاچا کے پاس چائے اور پاکوری آملیٹ کھائے وہ اچھا ہے وہ اچھے سے بناتے ہیں اور بہت ہی مطلب مزہ آتا ہے اور وہ کتنا کھاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے ابھی ہم نے پیازی پاکوری اور چائے ہم نے تین تین پیئے اور آملیٹھ روٹی اور دیا ان سب کو مطلب 500 کے اندر آ گیا سب کچھ مطلب اچھا ہے اور ہرجینکلی بنایا تھا اس بابا نے صفائی تھا اسی لئے کھانے میں مزہ آیا گندہ نہیں کھانا ہے اور آکے جا کے عجیب عجیب دکھنے کو ملیں گے لیکن وہ سب کھانا نہیں ہے اور پرسو جو نوڈلز اور موموس کھائے تھے ایک جگہ وہ تو میں رات بھر بیمار ہو گئی تھی اور میٹ بھی شاید اچھے نہیں تھے اسی لئے بھر بھر کے ڈالے تھے تو اچھے نہیں تھے ان شاٹ اب میں کبھی نہیں کھاؤں گی کھائے تھے کسی جگہ نائنٹی روپیز موموس پلیٹ دس پیس اور ایٹی روپیز کا نوڈل سپ بول لیکن بیمار بہت ہو گئے اور وہ بیمار ایسا تھا کہ اسی نے کریٹ کیا تھا کیونکہ ایم ایس جی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور جنی موٹو بہت ہی ہیلتھ کے لئے انہائیجینک ہے تو اسی لئے ڈالتے تو ویسے تو سب لوگ ڈالتے ہیں سب لوگ ڈالتے ہیں یہاں تک کہ سچ میں گول گاپے والے کبھی بس سیلے تو وہ بھی ڈال لے لیکن وہ تو پتہ نہیں پھینائل پھینائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ادر ویس یہاں پہ جو رسطہ وغیرہ بیشتے ہیں ان کے جو گریوی بول کے جو پانی والا رس ہوتا ہے اس میں پورے پیکٹ ایک دن ڈالتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پورا پیکٹ ڈال دیا ایک بڑھا ڈیچی میں پورا پیکٹ ڈال دیا میں تو مطلب میرے تو خوش ہی ار گئے تو یہ سب چیز اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ سری پیزہ کمانا ہی نہیں ہوتا ہے کسی کے ہیلتھ کے بارے میں سوچنا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جیسا خود کو اپنا ہیلتھ پیارا ہے ویسے دوسروں کے ہیلتھ کے بارے میں بھی سوچیں پلیز اور اسی طرح سے ہر ایک تجارتدار کو سینسیر بننا ہے اور اچھے گوڈز بیچے اور سینسیرلی بولے کہاں کے پروڈکٹ ہے اور کیسے ہیں مطلب ہماری شریعت بہت ہی پیور ہے ہمارے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اگر تمہاری چیز اچھے ہوا باقی میں تم کو ہنڈرڈ پرسن شیئرٹی ہے تو پھر اس میں تم پروفیت تھوڑا بہت زیادہ کما سکتے ہو اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے گوڈز اتنا وورٹ نہیں ہے دیکھنے میں چمچمہ مطلب چمکتا ہوا مطلب نرم ملائم یا پھر کچھ بھی اچھے دیکھ رہے ہو لیکن اندر سے وہ اتنا وورٹ نہیں ہے تو وہاں پہ تم لیمیٹڈ پروفیت رکھو اگر تم لوگے تو وہ پروفیت بھی حرام ہو جاتے ہیں تو بہرحال یہ سب تو ایک مسلمان کو تو بکھو بھی پتہ ہوگا اور آج تو نون مسلم زیادہ سینسیر ہے مسلمان سے زیادہ تو یہ بدکسمتی ہے ہماری اگر ہمارا دین اسلام جو ہے وہ تو ہمیں صرف اور صرف سینسیرٹی پیورٹی اور ٹرک فول اور لف ایفیکشن یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں لیکن آج انہی چیزوں کے کمی کے وجہ سے اپنے آپ لوگوں میں سے دور ہو گئے اور پرائیوں کو بس مو ٹیپ آف دی ٹنگ ان سے بس پیار جاتا نا دل بلکل کھوکلا ہو چکا ہے تو ابھی چلتے ہیں اب آپ سے ڈیریکٹ ملتے ہیں سنڈے مارکٹ میں اور اس کے بعد میں تو بہت خوش ہوں آج مجھے کشمیر میں سرسو کا ساکھ ملا تو میں گھر جا کے اس کی پریپریشن کر کے کس طرح کھاؤں گی اس کا مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ کشمیر میں سرسو کا ساکھ ملتا ہی نہیں ہے تو اگا سکتے ہیں انشاءاللہ اب 2023 میں میں سرسو کا ساکھ ضرور اگاؤں گی اپنے زمین پہ انشاءاللہ انشاءاللہ رحمان تو بہرحال ابھی جو مجھے سرسو کا حال جہانگیر چوک کے وہاں سے ملے ہیں 70 ڈیوپیس کیلو بول کے پھر 60 میں دیا تو اس کو بنانے کا میرے اندر بہت ہی مطلب خوشی کی مطلب ایکسائیٹمنٹ بہت ہے اور ہو سکے تو مکہ کا سوٹ بھی بناوں گی وہ تو گاؤں میں مزہ آتا اس بار گاؤں میں مکہ کا سوٹ بہت کھایا ہنی کے ساتھ پیور ہنی کے ساتھ اور اللہ دلہ بہت مہربان ہے تو ملتے ہیں زندے مارکٹ میں اوکے سی او اور دیکھیں بچوں کو آج کے لیے چیپس بہت پسند آ رہا ہے سیزلنگ لے سیزلنگ ہوت اور مجھے بھی یہ پسند آیا بہت ہی سپائسی ہے اور لال لال تو یہ لیے ہے یہ لیجئے فرین جان آپ ایک لیجئے اور آپ فرین جان آپ کیا لیں گے کورکورے لیں گے کی یہ ہی لیں گے مکس کے سب لوگ کھائیں گے ہاں جی بانٹ کے کھائیں گے ہاں سب لوگ ٹھیک ہے میں ایک کھولتی ہوں آپ دو وہاں وہ کھولیے ٹھیک ہے نا اور میں یہ شیرنگ اس کیرنگ شیرنگ اس کیرنگ اب دیکھیں ہم ٹی آر سی پہنچ گئے ہیں جمو اینڈ کشمیر ٹوریس ڈیپارٹمنٹ کوئرپریشن تو یہاں سے جمو کے لئے گاری نکلتے ہیں اور یہاں سے رائٹ ٹرن کریں گے پھر سنڈے مارکٹ سٹارٹ ہو گیا تو سنڈے مارکٹ میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں ایسی تو لینا تو کچھ ہے نہیں تو بس کبھی کبھر بھولے بسرے کہیں یا پھر انٹینشنلی کہیں لیکن آ جاتے ہیں کیونکہ اب کشمیر کا یہی ایک سنڈے ہوتا ہے جو کبھی کبھر اچھی چیزیں بھی مل جاتے ہیں آل اپ سٹر اس کے لئے پھر بس وہی باتیں محنت مشکت کرنا ہوتا ہے اور اتنا اب حققت نہیں ہوتا ہے باکہ دیکھیں وہی سے شروع ہو رہی ہے اور بیکے نظارے سنڈے مارکٹ کے اور یہاں پہ فائدہ تو وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو ویلوف ہے وہی لوگ آتے ہیں زیادہ قریدنے پریدنے اور بیچارے گریب تو پیچھے رہ جاتے ہیں گاؤن ڈراز میں بہت گریب کشمیری لوگ بھی ہیں وہ کہاں سی بیچارہ آئیں گے باکی دیکھیں آج کل سنڈے مارکٹ کا بھی ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں یہ سپورٹس کونسل جی جی ان کے سٹیٹ سپورٹس کونسل آج کل تو فیفا چل رہے ہیں یہاں تو کچھ کشمیریوں کو فوٹبال کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو وہ کرکٹ جیسا مات ہے جیسا کرکٹ کریز ہوتا ہے اگر کرکٹ ہوتا تو پورا دکانے شکانے بند کر کے ہوتا ہو جائے گے کہ یہ لوگ بھی سکتے ہیں فوٹبال کا اتنا کریز نہیں ہے بہرحال ابھی ہم جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں آپ سنڈے مارکٹ میں اتنا بھیر اتنا جام اتنا رش اور پارکنگ بالکل ہے نہیں آپ کسی جگہ گاری کو اقبال صاحب رکھیں گے پھر دیکھتی ہوں تھوڑا بہت کچھ اگر دیکھ پائی تو وہ بھی جام 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 دیکھیں سب جگہ جام ہے پارکنگ کی اتنی پرابلم ہم پارکنگ ملے ہیں تو آفرین میں پاپا اترے پھرین گاری میں ہی ہے بھولا میں نہیں اتروں گے اور پاپا ہے یہاں سے اور یہاں سے جوتو کا جوتو کا موسیقی 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 سکھو 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 اور جی سنڈے مارکٹ میں بہت زیادہ رشتے بہت رشتے اور میں ویڈیوز بھی نہیں بنا سکی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو ابھی تھوڑا بہت شاپنگ کیا ہم نے جو اچھی تھے اور یہ دیکھیں مغل دربار کے ابھی باہر ہم ہیں تو بس جام میں پھسے ہوئے ہیں جام بہت ہے ٹرافک کے اور اسی جام کے وجہ سے پھر انسان اوف آ جاتے ہیں باقی آج کا دن بھی بہت ہی اچھا گزرا بہت اچھے اچھے باتی بھی ہوئی لوگوں سے اور سب مسلمان امت کو اللہ رب العزت جنت اور پھر دوس میں انٹری کرائے مجھے سب مسلمان امت جو اللہ اور رسول کو مانتے ہو جو شریک اور بیدد نہیں کرتے ہو ان سب سے مجھے پیار ہے پھر وہ چاہے امیر ہو یا گریب ہو کوئی بھی ہو لیکن اللہ اور رسول کو ماننے والا ہو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہو تو ان سب سے مجھے جتنا میرا اپنا کھونی رشتہ ہے اتنا ہی مجھے ان سب سے پیار ہے اور میں اللہ رب العزت سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ مغفرت کرے اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنائے اور ہمارے دل دماغ صحیح رکھے پاک رکھے اور گیبت والی زبان نہ ہو اور دل گینہ والا نہ ہو اور اللہ تعالی ہم سب کی گناہ مغفرت کر دے اور جو بھی بیمار سے ہو ان سب کو اللہ تعالی شفاقہ ملا عجلہ نصیب فرمائے اور جو مشکلات میں ہو ان کی مشکل کو آسان فرمائے تو میں آج کے بلوک کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں یہ رات کا نظارہ ہے اب یہ ہم ابھی ریسیڈنسی روڈ کے طرف جا رہے ہیں اب ایسی نظارے ہوں گے تو میں کسی کا وقت کو قدر کرتی ہوں اور وقت برباد نہیں کرنا چاہوں گی تو اس لیے عزازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ